برشید برشید سالتا ہے کہ ایک درکہ پر جاتا رہا وظیفے کرتا رہا پر ہوتا ایسے جیسے بریتی پڑی سکتی ہے دریا میں پانی چڑھتا رہتا ہے اترتا رہتا ہے پر وہ صدا خوشک ایسا کیوں ہوتا ہے سرکان کچھ تو ایک نظر میں پہنچ جاتے ہیں اور کچھ ساری عمر فسے رہتے ہیں مشکلوں میں چکروں میں نکلتے نہیں نکل نہیں پاتے سرکان ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھئے سراج بھائی مہنت ایسا ہی علمیہ ہے اچھی چیز کرنی چاہیے لیکن اس کا حکم یا نتائج پر کوئی اختیار نہیں ہوتا میں ایک عرص لے کر آیا تھا سرکان اگر جناب فرمائیے شرماتی بتاتے ہوئے سرکان میں نے آج تک کسی کو اپنے اندر چھاکنے نہیں دیا آپ بھی کہیں گے سراج دین مانگنے بھی آیا ہے تو کیا سرکان میں نے ساری عمر فرائض کے زندہ کی گزاری ہے ماں باپ کی خدمت کی بیوی کے حقوق بطریق احسان ادا کیے بھائی بینوں کا خیال لکھا دوستوں کا خیال لکھا پر سرکان محبت نہیں ملی محبت نہیں حاصل کر سکا گیارہ سال درگاہ پر جاتا رہا وظیفے کیے کہ میرا دل گداس ہو یہاں محبت نہیں ہوئی سرکان چوک نہیں لگتی پتہ دل دھو گیا سرکان محبت محبت چاہیے سرکان دیکھر سراج بھائی اگر تم کو کچھ مانگنا ہے مراتب سے مرتبہ مانگ لو مانگ لو کو کرامت مانگ لو ولایت لے لو بیماری کا علاج مانگ لو بڑے بڑے مرتبے ہیں خوش رہو گے لیکن محبت کی بات بھول کر بھی مت کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس کا منتر ہر ایک کو نہیں ملتا یہ سرکان میرے تماغ میں تو ایک ہی تھون سوار ہے سرکان کہ محبت کا سہکا چکھوں جو ہو سو ہو محبت کی تعریف بہت سنی ہے سرکان کہاں سے سنی ہے اپنے محبت کی تعریف مسجدوں سے منتروں سے ریڈیو سے ٹی وی سے جلتے جلوسوں سے لیکن دکھائی نہیں دیتی سرکان ہوتی نہیں پکڑا ہی نہیں دیتی سراج بھائی محبت تو وہ شخص کر سکتا ہے جو خوش ہو مطمئن ہو پرواش ہو محبت کوئی سرنگا پوسٹر نہیں کی جو کمرے میں لگا لیا کوئی سونے کتمگا نہیں جو سینے پہ سجا لیا کوئی پگڑی نہیں جو خوب کلف لگا کر بھاند لی اور بہدار میں ترہ جھکا کر محبت تو آپ کی روح ہے آپ کے اندر کا اندر آپ کی جان کی جان بسر کا اپنی جان کی جان کو دیکھنے کی آرسو بسر کا آخری آرسو لیکن سراج بھائی محبت کا دروازہ تو صرف ان لوگوں پہ کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنی ایگو اور اپنے نفس کو اس سے مر موڑ لیتے ہیں ہم لوگ تو عام افراد ہیں اپنی اپنے انا کے کھوٹے سے بھندے ہوئے ہیں نہ ہمارا گھر بار ہے نہ آگا پیسہ نہ کوئی رشتہ نہ کوئی تعلق ہم تو بے تعلق نہ رشتہ دار سے لوگ ہیں بے تعلق لوگ ہیں حضور اس وقت اس دنیا میں سب سے بڑا مرز اور سب سے بڑی ریسیسن محبت کی کمی ہے دنیا کا ہر شخص اپنی اپنی پرائیوٹ دلزق میں جل رہا ہے اور چلا رہا ہے ورلڈ بینک آئی ایم ای اور دنیا کی حکومتیں یہ روحانی اور قصاد بداری کو اقتصادی مندے سے وابستہ کر رہی ہے حضور محبت مشکل سہی عشق مجازی تو مل سکتا عشق مجازی تو آسان ہے عشق مجازی بھی اسی بڑی پیڑ کی شاک یہ بھی کوئی ایسے آسان نہیں آسان نہیں دیکھئے اپنی انا اور اپنی نفس کو کسی ایک شخص کے آگے پامال کر دینے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا اور اپنی نفس کو سب کے آگے پامال کر دینے کا نام عشق حقیقی ہے معاملہ انا کی پامالی کا ہی ہے ہر آدم بس چھ پھر تو اپنی آخری عرصہ ایسی رہ گئی در اور خوف اور بڑ گیا حضور در اور خوف دراصل میں ایک خوصدہ انسان و سرکار ہر وقت در اور بھو میرے ساتھ چپتے رہتے میرا اندر ہر وقت کانتا رہتے حضور اور میں ایک دور پر ٹکتا ہی نہیں یہ در کان لائیے در میرے پاس دیکھئے سیراج بھائی یہ در یہ خوف یہ بھو یہ سب دور ہو جائیں گے لیکن تھوڑا وقت لگے گا آہستہ آہستہ بھائی 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 رنگ لاغت لاغت لاغے رنگ لاغت لاغت لاغے بہت دنوں کا سویا منوہ بہت دنوں کا سویا منوہ جاغت جاغت جاغے باؤ بھاغت بھاغت بھاغے رنگ لاغت لاغت لاغے یہاں سوفر پہ بیٹھے ہیں میرے باس میرے قریب نہیں حضور یہ میرے مطام نہیں ہے آپ آرام سے تشریف رکھیں میں اس جگہ بہت پوش ہوں ہاں